بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ٹی وی آج آپ لوگ کے لئے بکرہ ایت کی بہت خاص اور بہت زبردست ریسپی لے کر آئے ہیں مسالے دار بیف توری یہ بہت مزدار اور بہت زائکدار بنتی ہے اور بہت غزائے سے برپور ریسپی ہے بس آپ نے اس کو میرے طریقے کا مطابق فالو کرنے ہو جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ مسالے دار بیف توری بہت ہی مزدار اور بہت زائکدار بنی گی اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کی بغیر نہیں رہ سکے گا ابھی آپ جتنی مرضی کونٹیٹی میں چاہیں بہت آسانی کے ساتھ خود اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پریشے کو کر لیجئے اور اس کے اندر بیف میں نے لیا ہے ایک کلو اس کو اچھی طرح میں نواز کر کے تو اسے ڈرائی کر لیا تھا وہ اپنے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہے ٹومیٹر میں چاہیے ہوں گے دو سو پچاس گرام اس کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا تھا وہ اپنے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہے پیازہ میں چاہیے ہوں گے دو سو پچاس گرام اس کو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا تھا وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینے پانیاں میں چاہیے ہوگا ایک لیٹر وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینے تاکہ اچھی طرح ہمارا گوشت جو ہے وہ گل جائے حلدی پوڈرہ میں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون سرخ میرز کا پوڈرہ میں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون نمک میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون بس ابھی آپ نے اس کو کور لگا کر دس منٹ کے لیے بلکل میڈیا فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے تاکہ اچھی طرح ہمارا گوشت جو ہے وہ تیار ہو جائے یعنی کہ گل جائے آفٹر دس منٹ کے بعد آپ نے اس کے کور کو اوپن کر لینا ہے بس اچھی طرح پھر آپ نے اس کو ایک تفاہ مکس کرنا ہے اور اس کے جو پانی ہے وہ آپ نے تھوڑا سا ڈرائی کر لینا ہے تاکہ ہمارا گوشت اچھی طرح بھونا جا سکے لسن ادرک کا پیسٹ میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون اس کے ریسپی آپ کے ارفان ٹی وی کو پہ مل جائے گی ہری مریج کا پیسٹ میں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو دو سے تیر منٹ بھون لینا ہے تاکہ لسن ادرک کا کچھا پندورو جو اور ذائقہ خوشبوس کے اندر ایٹ ہو سکے گیہ میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے تاکہ اچھی طرح ہماری جو گوشت ہے وہ بھونہ جا سکے بس اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ بھون لینا ہے تاکہ اچھی طرح ہماری گوشت کی بھونہ ہی ہو سکے بس آپ نے اس کو یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر اپنا آئل آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے گوشت کو اگر آپ کا اچھی طرح گل چکا ہے تو پھر آپ نے اس گوشت کو تھوڑ سرہ سیپریٹ کر لینا ہے یعنی کہ نکال لینا ہے تو توریا میں نے لیا ہے ڈیٹ کلو اور اس کو اچھی طرح میں نے واش کر کے چھوٹے چکڑوں میں میں نے کٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ مسالے کے ساتھ ہماری جو توری ہے وہ اچھی طرح مکس ہو سکے پانی میں چاہیے ہوگا ایک گلاس کے قریب وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے پھر اس کو کور لگا کر آپ نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو کوکونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ توریا ہماری اچھی طرح گل جائے یہ بہت ہی جلدی یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے آفٹر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کے کور کو اوپن کر لینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے توری بھی اچھی طرح گل چکی ہے بس ابھی آپ نے اس کے تھوڑا سا پانی خوش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو تھوڑا سا میش کر لینا ہے تاکہ ہماری توری بھی تھوڑا سا ری پا اس کے اندر گل جائے جو بوائل کوش ہم نے نکال دیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ابھی ایڈ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا گوش ٹوٹے گا نہیں اور کھلے گا نہیں تو اچھی طرح بس آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے ہمارا گوش بلکل ریڈی ہے یعنی کہ بلکل تیار ہو چکے تو وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تو ہمارا یہ مسالے دار بیف توری بلکل ریڈی ہو چکی ہے ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست دیکھ لیں اس کے خوشبو آ رہی ہے رنگت اور ذائقہ بہت ہی کمال کہے تو دیکھ لیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہے اور رنگت اور خوشبو بہت ہی کمال کہا رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگوں کا انام ہوتا ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں ابھی آپ یہ ریسپی بنائیے گا اور فیڈبیک سے لازمی ہوتائیے گا تو ابھی محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ